اسلام علیکم دوستو میرے میں آہم کاز آپ دیکھ رہے ہیں برجواری اس چینل برجواری اس چینل کی ایک نئی اور فریش اپسیوڈ کے اندر دوستو لئے آپ کو ایویلیبل ہوگی چیز اور اس ریٹ پہ آپ اندازاً اپنا ایک آئیڈیا راکھ کے مرکی سے چیزیں لے سکتے ہیں سب سے پہلے تو کیجز آپ دیکھ لیں یہ کیجز پڑھے ہو جی ہمارے پاس ماشاء اللہ ڈیڑھ وڈیڑھ کا کیج ہے اور یہ کیج ہم آپ کو مرکی کے اندر جو سیل کر رہے ہیں اس وقت وہ تقریباً سولہ سو پچاس روپے کا سیل کر رہے ہیں اس کے علاوہ جمبو کیج آ جاتا ہے یہ کیج ہم سیل کر رہے ہیں مرکی کے اندر چودہ سو پچ اس کے بعد یہ تقریباً دس نمبر وائر کے اندر آتا ہے بہت اچھی کوالٹی کا بلیک وائر کے اندر بنا ہوا ہے سارپ کیجز کے نام سے اس کمپنی کا نام ہے اور یہ بہت اچھی کوالٹی کا بنا ہوا ہے ماشاء اللہ اور اس کیج کی جو پرائس ہے وہ تقریباً 3800 ہے اس کے علاوہ چھوٹے نارمل سائز کی کیجز ہمارے پاس بہت سوی ورائٹیز میں پڑھ ہوئے ہیں لیکن جو سامنے آپ دوستوں کو میں دکھا رہا ہوں ان کیجز کا جو ریٹ اس وقت مرکی کے اندر چاہ رہا ہے نارمل کیج کا گجرہ مالا کا بنا ہوا یہ کیج ہے اچھی کوالٹی کا بنا ہوا ہے تھوڑا سی ڈس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا وہ اس طرح نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ روڈ کے اوپر پڑے ہوتے ہیں تو ڈسٹ ہوتی ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ ہزار پی ہے ہزار پی کا یہ کیج ہم سیل کر رہے ہیں مرکیٹ کے اندر بارہ سو سے لے کے گیارہ سو کے اندر ڈیمانڈ ہوتی ہے اور ہزار پی تک ہم نے سیل کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ وہ ریٹ بتا رہا ہوں جو کہ بہت ہ ملکل مناسب ریٹ پہ اس کے علاوہ برتن وغیرہ آپ دوستوں نے دیکھے ہوں کہ مرکیٹ میں آپ سے مل جاتے ہیں سہو پچا سرپ کا برتن ہے بہت ہوتا ہے اس میں ہوتا نہیں ہے سلسلہ اب آجاتے ہیں پیلٹ کی اندر سب سے پہلے جو سامنے ہمارے پاس پیلٹ پڑا ہوا ہے ماشاءاللہ گرین رنگ نیکٹ میل ہے بریڈر میل ہے اور ٹاکنگ کرتا ہے باتیں کرتا ہے مچھو گرہ گولتا ہے اور کافی سے نمتے جسم کی ہے اور ٹاکنگ کرتا ہے اور ماشاءاللہ بہت ا اس کی جو ہے وہ ٹاکنگ ہے بہت اچھی باتیں کرتا ہے اور خوبصورت میل ہے تھوڑا سا میں سائٹ سے آپ کو دکھاتا ہوں اس کے روہ ہمارے پاس یلو رنگ نیک کا میل پڑا ہوا ہے جی بہت خوبصورت میل ہے اور یہ اس کو فرنچ مولڈ کا تھوڑا سا اسیو تھا فیدر پلکنگ کا تو اچھا اس میں ایک تھوڑا سی چیز آپ دستوں کو ساتھ ایزا نالج بتاہتا ہوں فرنچ مولڈ اور چیز ہوتی ہے فیدر پلکنگ اور چیز ہوتی ہے فرنچ مولڈ میں پرندے کو سیدہ ہیٹ ہوتی ہے گرم غزائیں کھانے کی وجہ سے تو اس وجہ سے یہ پرندے اپنے پر جھاڑنا شروع کر رہتے ہیں اور فیدر پلکنگ میں پرندے اپنے پر خود روچتے ہیں دونوں کنڈیشنز میں الگ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو بنا دوں گا جس میں آپ دستوں کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے برڈز کو اگر فرنچ مولڈ پر ہیں یا فیدر پلکنگ میں کس طرح چیک کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کا ٹریٹ اس کا ٹریٹ کرتا ہے اور ماشاءاللہ آپ سن بھی رہے ہوں گے ایک ویڈیو بتا رہا ہوں وہ بتا دیتا ہوں انشاءاللہ پر ایک ویڈیو بنا کے میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا اور یہ والا مل جو ہے وہ آپ کو ملے گا رنگ نیک کا جو مل ہے آپ کو فائنل ملے گا آہ سیون تھوزن پائنڈر روپیس کا بہت پہری باتیں کرتا ہے بہت پہرا مل ہے ٹاکنگ کرتا ہے بہت حسرت مل ہے ہیلدی ایکٹیو اور لانگ ٹیل میں مل ہے اب چلتے ہیں شاپ کے اندر شاپ کے اندر اگر آجائیں تو سب سے پہلے آپ کو میں دکھاتا ہوں فیلو اس میں کچھ ریڈ ڈیس پڑھے ہوئے ہیں کچھ فیلو پڑھے ہوئے ہیں فیلو اس وقت جو ہم مرکیٹ پرائس چلا رہے ہیں وہ تقریباً ایک ہزار پر کے قریب ہے یعنی مال تھوزن پر پیئر کے ساتھ سے ریڈ ڈیس ہے وہ نو سو روپیہ پر پیئر چاہ رہا ہے دوسرے نمبر میں دوستو ہمارے پاس پڑھے ہوئے ہیں کچھ کرسٹڈ بجریز کی پڑھی ہوئی ہے جس کے ہیڈ بچھوڑا سا کرسٹ ہوتا ہے دوسرے ناروکل ہوں فیلو اوپ بجریز کی پڑھے ہوئی ہے ملادہ اس وقت جو ریڈ پڑھا رہے ہیں اسی ریڈ بچھلایا جاتا ہے اس وقت جو مرکیٹ ریڈ چاہ رہا ہے وہ تک میں ساتھ سو روپے کا قریب چل رہا ہے سہ علگا ہے یہ یعنی کے آپ مرکیٹ میں لینے کے لیے جاتے ہیں تو بجریز کی پڑھے ہو سو ریڈ کی پڑھے ہو بچھوڑ کرسٹڈ میں ہو یا کامر زیڈ میں ہو یا پائیڈ ہو اس کا ریڈ نمبر میں 6500 روپے کے قریب چ ہمارے پاس ورائیٹی پڑی ہوئی ہے اس میں زیبرا فنچ کی مکس بریڈ پڑی ہوئی ہے اس میں کچھ میلز ہیں ہمیں میلز زیادہ ہیں ہی میلز کی نسبت جیسے ساتھ بریڈ آتی ہے تو ہم سیل کرتے رہتے ہیں تو یہ ایڈلٹ پیر اس پر جو زیبرا فنچ کا چل رہا ہے وہ تقیب ہزار پیر چل رہا ہے ٹھیک ہے ہزار پیر پہلے ایک وقت تھا کہ یہ تین ساڑھے تین سوڑ پیر تھا لیکن ابھی مارکیٹ کے اندر برڈز کی بہت زیادہ شارٹی ہے دوسرے کنڈیز کے اندر افغانستان ایران کے اندر برڈز جا رہے ہیں سمگل ہونے کی جیسے برڈز کی مارکیٹ ویلیو بہت زیادہ ہوتا ہے اس وقت جو فنچ ہے کامن زیبرا فنچ وہ تقریبا 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 اس کا ریٹ چل رہا ہے وہ ہزار پیر چل رہا ہے مارکیٹ سیل پہ ٹھیک ہے اور کہیں سے بھی آپ نے آپ کو ایک ریٹ کا میں نے آئیڈیا دے دیا اسے کم بھی مل سکتے ہیں سو پچاس کا فرق ہو سکتا ہے اگر اس کے بعد کوکٹیل میں آ جاتے ہیں سمپل چارکول گری کوکٹیل اس وقت مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ تقریبا تقریبا تیس سو چار ہزار رپے ہے پہلے جو مارکیٹ ویلیو تھی وہ تقریبا اس سے تقریبا تین ہزار پچیس سو رپے کے پیر تھا لیکن اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو چار ہزار پی سے لے گئے پینتیس سو رپے کے درہنان میں چل رہی ہے گریٹ چارکول آپ کو کوکٹیل کہیں بھی ملے گا پیر تو وہ آپ کو یہی ریت ملے گا اس کے بعد ابھی آ جاتے ہیں انڈر اگزیبیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا کینگ سائز بھی بول سکتے ہیں سمپل بجری کے اندر جو بڑے سائز کے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کوالٹی آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت آؤٹسٹیننگ کوالٹی کے پڑھوں پیس اس کا پیر اس وقت مارکیٹ میں جو چل رہا ہے وہ تقریبا ہمارے پاس چل رہا ہے پندرہ سو رکھا پیر اس میں کچھ ریڈ آئیز بھی پڑھوں ایک دو پیس زیادہ بلیک آئیز سمپل بجری ہے ایک وایٹ پل میل پڑھا ہے آؤٹسٹیننگ کوالٹی کا ریڈ آئیز کی ساتھ پی میں لگی رہا ہے یالو کلر میں کنگ سائز میں بہت خوبصورت ماشاءاللہ پیر ہے اور اس کے علاوہ آگے چلے جائیں تو اس کے اوپر پھر چارکول میں سمپل گری میں آجاتا ہے کوالٹی وہی ہے گیم ریٹ ہے تقریباً چار ہزار پینٹیسٹو روپیا سمپل بجری کی ورائیٹی پڑھی ہوئی ہے وہ دوبارہ پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں دوبارہ پھر دکھاتا ہوں دوسرے کیج کے اندر جو ورائیٹی پڑھی ہے اس کا بھی یہی ریٹ چاہ رہا ہے یعنی ساتھ سو لے سے لے کے ساتھ س جا کہ سے کنگ سائیںد لگی بہت خوصورت بہت خوبصورت بہت اچھی مارکنگ کرنے در -, مارکنگ Really Short Night اس پرین یوناللہ پرمزت پرن میں لہذا اس پریں چوارانی پرنی میں باہت خوبصورت به مارکنگک سائے اور باہت خوبصورت میں ہے اگر آپ راہ نمبر انوبرڈ پرنش کنق بن ہے گیام نمبری فرارہ لفتر ہزار سکتها رہا ہے یہ اس وقت تقریباً پانچ سہ دار پیر شر رہا ہے پینج تالیسوں سے لے کے پانچ سہ دار پیر مرکیٹ پرائیس کی چاہ رہا ہے یہ پرید بتانے کا مقصد ہے کہ آپ کنہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کنہیں سے بھی پرچیز کریں تو آپ کو اتھر سا ریٹ کا آئیڈیا ہو جائے اس کے لئے آپ وائٹ پرل یہ بھی اینوں میں آجاتا ہے اینوں بلیک آئیس کی ورائٹی میں نکلتی ہے اس میں اینوں تو نہیں یعنی اس کو ہم وائٹ پرل یا وائٹ بلیک آئیس میں پائیڈ میں آجاتا ہے اور یہ فیمیل ہے جو آپ کو پرل میں سپاٹڈ میں نظر آ رہی ہوگی یہ چارزہ سے پنچ سالیس روپے کا پیر چار ریس ہوگا اس کا بہت خوبصورت ماشاءاللہ بہت پیارا پیٹر پیر ہے آؤٹسٹینڈنگ کوالٹیک ہے اس کے بعد پھر ایک فان کی ماد ہے اور اس کے ساتھ سرنپل گری چرکول کا مل لگا ہوا ہے اس میں گری کا مل آپ کو نظر آ رہا ہوگا فان کی ماد ہے کوکٹیل میں پینٹی سو سے لے کے چارزہ روپے کا پیر مرکیڈ پائیس سے چل رہا ہے اور اس کے علاوہ اگین چارکول وائٹ فیس میل ہے اور فان کی گری فان کی ماد ہے اس میں بھی اور یہ پیر بھی تقیباً چارزہ روپے کا مرکیڈ ریس میں اس وقت چل رہا ہے خوبصورت پیر ہے ماشاءاللہ آؤٹسٹینڈنگ کوالٹیک پیر ہے اور ماشاءاللہ یہ پیر بھی گری میں آ جاتا ہے اور یلو فیس میں ہے یلو چست میں ہے خوبصورت پیر ہے خوبصورت میر بھی میل یہ پینتیس سو روپے کا پیر چل رہا ہے اس کے بعد ماشاءاللہ کامن وائٹ کاؤکٹیل میل ہے رسلنگ کر رہا ہے بہت خوبصورت بیلڈر میل ہے ساتھ میں کامن پائٹ کی مادہ لگی ہوئی ہے بہت خوبصورت ماشاءاللہ بہت پیارا پیر بیلڈر پیر ہے اس کا پیر بھی سوکت 45 روپے کا تقریباً چار ہزار سے 45 روپے کی راؤنڈ بورٹ چل رہا ہے بہت خوبصورت میر ہے ماشاءاللہ اس لیے آپ اسی دیکھیں میل ہیٹ پی ہے بیلڈر میل ہے ماشاءاللہ کراس بھی پیر ہو رہا ہے آپ کو نظر بھی آئے گا انشاءاللہ کسی تیم اس کی ویڈیو بھی میں اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ پیر ہے اوٹسنڈگ والٹی کا ہگو کیسی تیم اس کی ویڈیو بھی چاریے تقریباً تینے در خلال پیر کا دے بل فلاور میں چار رہا ہے ایک زیبیشن پڑا ہوئے اگزیبیشن پڑا ہوئے تھا ایک زیبیشن میں بہت پیارا ماشاءاللہ پیر خوبصورت یو کے بلائلن کسی بھی کار ساتھ ایک زیب لگا ہوئے خوبصورت پیر ہے اور یہ اپکو تکرمند برتنوں کے اندر یہ جو پورٹ ہے یہ سب سے چھوٹا سائز ہے اے پلس کوالٹی کا ماشاءاللہ سٹری برتن ہے یہ محتف قسم کے پیلٹس کے لئے رنگ نیک سانگ نور را گری ہر چیز کے لئے جو برتن کو ڈیمج کرتے ہیں ان کے لئے پہنسرین پورٹ ہے اس کا یہ چھوٹا سائز ہے یہ آپ کو ملے گا ایک سو دس روے کا یہ میڈیم سائز ہے یہ آپ کو ملے گا ایک سو بیس روے کا اور یہ آپ کو ملے گا دیٹھ سو روے کا بڑے سائز کرنے آتا ہے اچھا اس کے بعد دوسری برتنوں کی کچھ برائیٹی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ کو ملے گا جی بلو گرڈ کا بہت اچھی کوالٹی کا گرل لارج اس کو بولتے ہیں یہ آپ کو ملے گا سکسٹی فائی روپیز کا پیسٹ روپیز کا آپ کو پر پیس پڑے گا اس کے بعد یہ سامنے پڑا ہونا ہے فیڈ بوٹلز ہیں درنکرز ہیں درنکر بوٹل لگی نہیں ہیں پیرٹس کے لئے اس کا پر پیس آپ کو ملے گا 110 روپیز پڑے گا اوپر بھی سٹیل کے برتل لگے ہیں جو میں پہلے آپ کو دکھاتا ہوں گرل سمال کے اندر آتا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جس طرح کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سامنے کیجز کے اندر لگا ہوا یہ چیز ہوتی ہے اس کا جو پر پیس ہے یہ آپ کو گرل سمال کے اندر جو ملے گا وہ 35 روپیز پر پیس ملے گا پور پاکستان گی آرگو فیسیلیس کے ساتھ جتنی آپ کو کارگو ہو جائیں گی چھوٹے برتن بڑھوں ہیں چھوٹے کیجز کے لئے جمبوں سائز اور نارمو کیجز کے لئے یہ آپ کو ملے گا پچیس روپیز پیس ملے گا بیٹس روپیز پیس پہیان پیس بھی ملے گا اور بیٹس روپیز پیس ملے گا یہ وہی گرل سمال جاتا ہے جو اولے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اس کے لئےم نے بھی 60 رпод فرحصے دی روز کے اٹھا اس کے لئے دی میکن تو اس سے دیکھوں وہ طرف 50 روز ہے ws میں تک طرح 50 رجال اس کے لئےخ으니까 آسم 5 usb اٹھ اس کے لئے سمال لگا ہے یہ آپ کو جواد ہوگا جان طرح جان کے لئےب اس کے لئے اس کے لئےے پر بھیس جان اللر Maybell Girl Vasily چینیز پروڈکٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ورائٹی پڑی ہوئی ہے اس میں ماشاءاللہ یہ زبردست قسم کی گرل ٹیڈ ٹریز ہے جو آپ کو نظر آرہی ہوں گی اس طرح یہ سائٹ پر ٹریز پڑی ہوئی ہے اور یہ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے یہ آپ کو پر پیس پڑے کا اکسی روپے کا ایٹی روپیس کا گراؤن برڈز کے لیے فیزن چکور تیتر مور پولٹری چکن کے بروڈنگ کے لیے لیکنٹ میں تک اٹھانے کے لیے فصحیح میں کچھ کر سکتے ہیں فلکسی بلکسی بلکسے نہیں ہے لیکنٹ وہ زبردست پڑا ہے لارش پیس پڑا ہوتے پڑا ہے ایک پر پیس چھوٹے پڑا پیس پڑا ہوتے پڑا ہے چھوٹے سمال پیس پڑا ہے تشافیر پڑا ہے پر پیس پڑا ہے پیلٹس کے درنکر اور سیدر آرہ لیکنٹ میں دیسی برتر منات ہوئی ہے بین روپے کا پر پیس ہے یہ بھی بین روپے کا پر پیس اس کے علاوہ فنچیز جاوا کے لئے پیارے خوبصورت یہ کوٹھی باکس آتے ہیں یہ آپ کو ملے گا ایک سو ایسی روپے کا پارتی مختلف فرائیٹیز میں آپ کو بھرتروں کی دکھاتے ہوں ابھی اس کے بعد میں جاتا ہوں تھوڑا سا میڈی سنس کی درہت ایکو سول اور یہ بہت اچھی بڑی بہت نیر کے آتی ہے یہ 500 امیل کے آتی ہے لیکن یہ لوس پیکنگ ہم سیل کر رہے ہیں ایکو سول انٹی بائٹک ہے یہ آپ کو ملے گی ساڑھے 300 روپے کی 50 امیل یہ آپ کو ملے گی دھائی سو روپے کی 50 امیل امنیوٹی بوستر ویٹامنی ہے بہت اچھی کوالٹیک ہے یہ آپ کو ملے گا دو سو چالی سو روپے کا نیکٹرنی اور نیکٹرنی ایس ایمپورٹی جرمی کا پڑا ہوئے ہیں 35 گرام کی بوتل بھی ہے اور 70 گرام پچھتر گرام کی بوتل بھی ہے اس کا ریٹ آپ کو ملے گا 11 ایسی روپے کا پار پیس اور یہ بڑی جو بوتل پڑی ہوئی ہے آپ کو ملے گی اٹھارہ سو روپے گی نو پیک ورسل لگا بیلجیم کی پڑی ہوئی ہے پرندوں کی جو فیدر پلکنگ ہوتی ہے جیسے میں پہلے آپ کو پیرک کی بتائی تھی جیلو رنگ کی اس کے لیے ہم یہ یوز کرتے ہیں بہت اچھی پیکنگ آتی ہے یہ بہت زبادہ سکوالٹی ہے یہ آپ کو ملے گی ایمپورٹڈ ملے گی اورو فارما کمپنی کی ورسل لگا کی فائنل ملے گی آپ کو پچیس سو روپے گی بیٹا 100 سو روپے گی سو روپے گی سے پڑے گی ان کے پچیس سو روپے گی سو روپے گی جسے ملے گی لگے también بہت اکمالی بارٹری کمپنی کے، یہ آپ کو ملے گی گی جو ورپے گری میں سکتے ہیں دیورمز کے لئے کیشکانو کلیرunching کے لیے پرنند کے لئے وارمز و کیلشیم و کیلشیمن ڈائی ی examples رائزہ نظر کام سوکرے کے لیے آتی ہے اس کے علاوہ کیٹی فیڈ کر رہی ہے مرکیر چارزار پر چھل رہی ہے آپ کو ہرسیل میں چھتی سرپے کا پیکٹ پڑ گئے گا اس کے علاوہ پرندوں کے پیجنز کے جو کلرز ہوتے ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں کلشیم کی بلائٹیز پڑی ہوئی ہیں آپ کو مل جائیں گی کلشیم آپ کو کلشیم کا اچھی کوالٹی کا تیس سرپے کا پیس ملے گا پندہ روپے کا چھوٹا ملے گا سیمپل والا اور بڑا سائز ملے گا تیس سرپے کا اس کے علاوہ بلیو برڈ کے جو کیٹ فیڈ کے پورٹس آتے ہیں داؤک فیڈ پورٹس آتے ہیں یہ آپ کو ملے گا فائنل دھائی سو روپے کا ون ففٹی کی آری ایس وقت فش فیڈ کا پیکٹ ون ففٹی کا دے رہے ہیں سرامی کیٹرز کی طرف آ جائیں آٹھ سو پچاس سرپے کا ہے ہول سیل میں کوئی لے گا دو پیس سے زیادہ لے گا تو آپ کو آٹھ سو پر پیس پڑ جائے گا سرامی کیٹرز آپ اپنے پرندوں کے کیجز کے اندر لگا سکتے ہیں ورمک کرنے کے لیے جلتا نہیں ہے خراب نہیں ہوتا بہت اچھی کوالٹی کا ہے پچیس پچاس پچاس پچستر ساو ڈیٹسو اور دو سو وارٹ کی ورائیٹی کے اندر ہمارے پر سوالے بل ہے بہت اچھی کوالٹی کے ہیٹرز ہیں اب جیکھیں یہ مارکنگو یہ پچستر وارٹ کا ہے ہیٹر کی کوالٹی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سرامک ہے بہت زیادہ سو وارٹ کا ہیٹر ہے دیکھ رہے ہیں چوڑی نارمل ہولٹ میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں جلتا نہیں ہے خراب نہیں ہوتا آپ کے ورڈز کے لیے بہت زیادہ سکتے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ سکتے ہیں اس کے لیے ہیٹ بلورز بڑھا ہے ہیٹ بلور آپ کو ملے گا جی فائنیل اٹھانہ سور بے کا ہیٹ بلور ہے تین سو وارٹ سو وارٹ سو وارٹ بلور کے اندر آپ 3 بٹن لگا ہوا ہے تین پوائنٹ بے آپ اس کو اس کو سکتے ہیں اس کے لیے xm18d xm18d آرہ آرہ ہر کیز ہمارے پاس پیجنز گریٹ اس کے لیے فیڈ بے فیڈ کے لیے بغیر باجلے کے اوریجنل سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر باجرہ بالکل نہیں ہے جو چیز بتائیں گے وہی ہوگی کنگنی، کنیری، کنگنی، لال، کنگنی، گول، دیسی کنگنی، سفید چینہ، لال چینہ، تقیباً ہر اس کے اندر مقدار پڑی ہوئی ہے یہ ہم دے رہے ہیں ایک سو بیس روپے کیجی ساف سترا دانا ساو روپے کیجی مکس باجرہ کے ساتھ دانا مکس دالیں پڑی ہوئی ہیں ساو روپے کیجی ساف ستری ماشاء اللہ یہ آپ کو ملے گی مکس دالیں چاول، ہر قسم کا دال اس میں مکس چورا پڑا ہوئی ہے جو سکراب چورا ہوتا ہے یعنی کہ دالوں کا یہ تقریباً آپ کو پڑھے گا سو روپے کیجی باجرہ ریٹ تقریباً ساٹھ روپے کیجی پاکستان کی سرج مکھی ابھی اس کی کنیشن کوئی اچھی نہیں آرہی پاکستان کی کیونکہ جو گنائی آرہی اس کی کوئی صفائی نہیں کرتے پھر ہمیں یہاں پہ لاکھ ساپ کرنی پڑتی ہے ایک سو تیس روپے کیجی پیرٹ کا دانا نوٹا گری راو وغیرہ کے لئے مکفلی والا دانا ہے جی ساف سترا ماشاء اللہ یہ آپ کو ملے گا ایک سو چالیس روپے کیجی مکس فیڈ پڑی ہوئی ہے چار نمبر فیڈ پڑی ہوئی ہے اور یہ اب اس کے ریٹ اس لیے بتا رہا ہے کہ اس کا ریٹ چینج ہوتا رہا ہے ستر روپے کیجی سکر ری ہے ہر مہینے کے اندر اس کے ریٹ چینج ہو رہے ہیں کمپنی کی طرف سے ڈال دانا پڑا ہوا ستر روپے کیجی ہے جوار اس لیے سو روپے کیجی اچھی کوالٹی کی بلغاری چلگوڑا سروج مکھی اس لیے مکھی اس لیے مرکیٹ کے اندر ایک دو سو بیس روپے کیجی موٹا باجرہ تقریباً پچاس سے پچپن روپے کیجی اور جوی جو ہندرہ جیسے ہم بولتے ہیں وہ سو روپے کیجی چار رہی ہے اور کیلشیم کی سوٹس کے لیے اس میں آپ کو مل جائے گی کیٹل فیش سمندری جاگ جیسے بولتے ہیں یہ آپ کو مل جائے گی بارہ سو روپے کیجی مرکیٹ کے اندر ریٹ چال رہا ہے اچھی قوالٹی کی چینے ریٹ چال رہا ہے ایک سو بیس روپے کیجی ایک سو پچیس روپے کیجی مرکیٹ پائیس آپ کو اس لیے مل جائے گا کدو بھی جو سو پچیس روپے کیجی آپ کو جس میں بھی برڈز کے لیٹڈ پروڈکٹس یا برڈز کا مل جائے گا آپ کو ریٹ بتائے گا آپ دوستوں کو انشاءاللہ ضرور اس میں فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ ہر ویک یعنی سیچڑ دے یا سندے کو ہم ایک ویڈیو ضرور بنائیں گے جس میں آپ دوستوں کو برڈز کے لیٹڈ نیو پروڈکٹس کے بارے میں بتائیں گے فیڈز کے لائیو ریٹس ہوں گے دانے کے لائے آپ کو بتائیں گے اور اس کے لائے پروڈکٹس کی جو ریٹ ہوں گے جو نئے پروڈکٹس ہوں گے انشاءاللہ ان کی اپ ڈیٹ ہر آفتے کو یا ہر سندے کو آپ کو ملے گی اس چینل کے اوپر اس کے لائے جو ہماری ویڈیو ریلیٹڈ آتی رہتی ہیں دوسرے ویڈیو ریلیٹڈ آتی رہتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس چینل پر آتی رہیں گے لیکن ایک نیو ایڈیشن کے طور پر ہم یہ ورائیٹی آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرتے رہا کریں گے ویڈیو کیسے لگے آپ دوستو نے کمنٹ بوکس اندر لازمی بتانا ہے اور جاتے جاتے آپ دوستو نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ساتھ بیلے ایکنل کے بٹر دفاع لینا ہے تاکہ جتنی بھی ہم نئی ویڈیوز اپلوڈ کریں آپ دوستو کو اس کا نوٹسکیشن ملے اور آپ ہماری ویڈیوز کو انجوائی کرسکیں ویڈیو کیسے لگے کمنٹ بوکس اندر لازمی بتانا ہے لائک اور شیئر کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت بہت کیا رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا تھنکس فر واشنگ اللہ حافظ